ہیلو گرینرز ایک گارڈنر کے لیے سب سے بڑی چنتہ کا ویشے ہوتا ہے کہ اگر کہیں زیادہ دنوں کے لیے باہر جانا ہے تو پودوں کو پانی کون دے گا اگر آپ کے پاس کم پودے ہیں تو ٹھیک ہے کوئی بھی پانی آ کر دے سکتا ہے نیبر کو بھی بول سکتے ہیں پر تھاؤزن پلس پلانٹ ہے آپ کے پاس تو اتنے سارے پودوں کو پانی دینے کے لیے کسی کو بھی بولنا تھوڑا آکورڈ لگتا ہے اگر کہیں گھومنے جانا ہے آؤٹ اوپ سٹیشن جانا ہے ساتھ سے آٹ دن کے لیے تو ونٹر بیسٹ منتھ ہوتا ہے کیونکہ ونٹر میں پودوں کو پانی کم چاہیے اور دوپی اتنی تیز نہیں ہوگی تو گھومنے کے لیے ونٹر چیوز کیجئے گا ونٹر میں زیادہ تر پرمننٹ پلانٹ ڈورمنٹ ہو جاتے ہیں اس کے لیے اس ڈرائو ہو جاتی ہے یا پھر سیڈ پورٹ پروڈیوز کرتے ہیں تو اس سیچویشن میں آپ اس کی ڈرائو لیلز اور سیڈ پورٹ جو ہے اس کو کٹ کر دے دیجئے پلانٹ جو ہے وہ اینرجی کم سک کرے گا اور اس سے پلانٹ جو ہے زیادہ دن تک سروائیو کر پائے گا بات کریں اگر وارٹرنگ پلانٹ کی تو اس میں زیادہ دکت نہیں آئے گی آپ کو جب بھی باہر جانا ہے اس کے اگلے دن وارٹر کا جو ہے وہ چینج کر دیجئے ساتھ سے آٹھ دن آرام سے سروائیو کر جائیں گے انڈور پلانٹ کی بھی کوئی زیادہ دکت نہیں آئے گی کیونکہ انڈور پلانٹ زیادہ تر کچھ ہوتے ہیں وہ ہم اس کو انڈور رکھتے ہیں کیونکہ ونٹر میں یہ باہر ویسے بھی سروائیو نہیں کر پاتے ہیں تو آپ کو جب بھی جانا ہے اس کے اگلے دن اس طرح سے شیڈیویل کیجئے کہ اگلے دن اس کو پانی دے دے تاکہ وہ ساتھ دن تک سروائیو کر سکے پر جو پلانٹ آؤٹڈور پڑے ہوتے ہیں پر وہ ہوتے ہیں انڈور اور یہاں پر میرے کافی دھوپ آتی ہے تو دیکھئے ایک بات کا خیال رکھیں کہ آپ کو اپنا وارٹر شیڈیویل جو ہے وہ ڈیسائٹ کرنا ہوگا یا آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے پلانٹ کو کب کتنا پانی چاہیے اگر نہیں پتہ ہے تو اس طرح سے ایک بار کیلنڈر میں لکھ کر آپ دیکھ لیجئے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہر چوتھے یا پانچ میں دن آپ اپنے پلانٹ کو پانی دیتے ہیں تو اس حساب سے آپ کو جب جانا ہے اس کے اگلے دن تک جو ہے پانی نہیں دینا ہے شیڈیویل اس طرح بنائیے کہ اگلے دن تک پانی نہ دینا پڑے اور جب آپ کو جانا ہے اسی دن یا پھر اس کے اگلے دن ایک دن آپ پانی دے دیجئے اور یہ پلانٹ جو ہے ونٹر میں ساتھ دن آرام سے سروائیو کر جائیں گے یہاں پر وال پر جو پلانٹ پڑے ہیں وہ زیادہ تر میرے ہارڈی پلانٹ ہے جو بھی ڈیلیکیٹ پلانٹ تھے اس کو میں نے نیچے رکھ دیا ہے جو کیونکہ یہاں پر میرے بہت ہی زیادہ دوپ آتی ہے اور نیچے اس طرح سے رکھنے کے بعد میں نے جو ہم سمر میں گرین نیٹ یوز کرتے ہیں اس کو ڈھگ دیا ہے تاکہ یہاں پر یہ پلانٹ جو ہے پانچ دن آرام سے پانی کے بغیر رہ سکتے ہیں یہ انڈور پلانٹ ہے ویسے بھی موشیر لوگ سوائل میں لگے ہوئے ہوتے ہیں تو آٹھ دس دن بینہ پانی کے آرام سے رہ جائیں گے ان سب میں جو ہے بہت ہی اچھی فلاورنگ ہوئی ہے پر اس فلاور کو اب چھوڑ کر جانا پڑے گا ساتھ سے آٹھ دن کے لیے مجھے جانا ہے دیکھئے گھومنے جانا ہے تو اس کا شیڈیل ہم چینج کر سکتے ہیں پر کوئی شادی ہو ویوارک کام ہو یا دھارمک کام ہو تو وہ ہمارے حساب سے نہیں ہوتا ہے اس کا جو فکس ٹائم ہوتا ہے اسی ٹائم پر ہمیں ویوار رکھنے کے لیے دھارمک کاریوں میں یا پھر ویوارک کاریوں میں اپنی حاضری درج کرانی پڑتی ہے تو کچھ نہ کچھ جگاڑ لگانا ہی پڑتا ہے اگر آپ کو پتا ہے کہ آپ کے کون سے پلانٹ کو کتنے دن میں پانی چاہیے تو دیکھئے اس کو ہر تیسرے دن میں پانی چاہیے کیونکہ یہ پورٹ چھوٹا اور پلانٹ بڑا ہے تو اور چار دن مجھے اس کو ایکسٹینڈ کرنا پڑے گا تو اس کے لیے جو ہے میں نے اس کو ایک سادے کپڑے سے ڈھک دیا ہے تاکہ ہر تیسرے دن اس کو پانی چاہیے تو کپڑے کی وجہ سے تین دن جو ہے آرام سے بینہ پانی کے رہ جائے گا آپ کے اپنے سارے پلانٹ کی وارٹر ریکوائرمنٹ اچھے سے پتا ہونی چاہیے جیسے کی سیکیولنٹس ہے بیبی سن روز ہے سیڈم ہے پنک لیڈی ہے ایسے بہت سارے پلانٹس ہے جو بینہ پانی کے بہت ہی آرام سے ساتھ سے آٹھ دن چل جائیں گے تو اس کو آپ ایسے ہی کھلے میں چھوڑ کر جا سکتے ہیں یا پھر ایسی جگہ رکھئے جہاں کم دھوپ آتی ہو حالانکہ سیکیولنٹس جو ہوتے ہیں اس کو زیادہ پانی کی ضرورت نہیں پڑتی ہے پھر بھی یہ بہت ساری چیزوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے یہ وارٹرنگ کے لیے اس کا بہت ہی ڈیٹیل ویڈیو میری چینل پر اویلیبل ہے لنک میں ڈسکریپشن میں دے دوں گی پر اگر یہ نیو بائی ہے یا پھر آپ کا پلانٹ ایکلیمیٹائز نہیں ہے تو اس کو ایسی جگہ رکھئے جہاں ہلکی ہلکی دھوپ آئے یہ بینہ پانی کے ساتھ سے آٹھ دن آرام سے رہ سکتے ہیں اور جب بھی آپ کو جانا ہو اس کے اگلے دن ہی اپنے پلانٹ کو اچھے سے وارٹرنگ کیجئے تاکہ ساتھ سے آٹھ دن یہ بینہ پانی کے اچھے سے سروائے کر سکے جو میرے ریگولر ویورز ہیں ان کو پتا ہوگا کہ میرے بہت سارے پلانٹ شیڈ کے نیچے پڑے رہتے ہیں ساتھ سے آٹھ دن جس کو پانی کی ضرورت نہیں پڑتی ہے اس کو ایسے ہی رہنے دیا ہے باقی سارے ہیومیڈیٹی لونگ پلانٹ سے اس کو نیچے اتار لیا ہے ونٹر ہونے کی وجہ سے اس کو پانی کم چاہیے اور یہ ویسے بھی کلسٹر میں پڑے رہیں گے تو ایک دوسری کی ہیومیڈیٹی اس کو ملتی رہے گی تو ساتھ سے آٹھ دن آرام سے چل جائیں گے کچھ پلانٹس وال پر پڑے تھے جس کو ہر تیسرے دن پانی کی ضرورت پڑتی تھی تو اس کو جو ہے میں نے نیچے اتار لیا ہے تاکہ تین چار دن بینہ پانی کے اس کو رکھنا ہے تو کچھ دن اور ایکسٹینٹ کر سکے تو آپ کو جو ہے اپنے پلانٹس کی وارٹر کی ریکوائرمنٹس جو ہے وہ اچھے سے پتہ ہونی چاہیے اور آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ کون سے جگہ کتنی دھوپ آتی ہے کیونکہ جہاں پر زیادہ دھوپ آتی ہے وہاں پر دیکھئے دوپٹے سے میں نے اپنے پلانٹ کو اس طرح سے کور کر لیا ہے کچھ اور گرون پلانٹ ہوتے ہیں جس کو بار بار پانی کی ضرورت پڑتی رہتی ہے ہر تیسرے دن پانی دینا پڑتا ہے تو آپ ایسے پلانٹ میں ایک بکیٹ اگر زیادہ پلانٹ ہے تو ایک بکیٹ میں بہت سارے کوٹن کی دوری جو ہوتی ہے اس کو ڈال دیجئے اور دوسرا چھوڑ جو ہوتا ہے اس کو سوائل میں رکھ دیجئے اور پوٹ سے تھوڑی اونچائی پر اس بکیٹ کو یا بوٹل کو رکھ دیجئے چار سے پانچ دن جو ہے یا آرام سے اس طرح سے سروائیو کرتے رہیں گے اور اگر تھوڑی بہت بھی دھوپ آتی ہے تو اور یہ یومیڈیٹی لونگ یا شیڈ لونگ پلانٹ ہے تو دھوپٹے سے کور کر دیجئے دوسری ایک بہت ہی انپورٹن بات بتا نہیں ہے آپ کو کہ دیکھئے ونٹر ہے تو بہت سارے پتے جو ہے وہ جڑتے رہتے ہیں تو میں نے سارا جو ہے یہ کلین کر لیا ہے اور بہت سارے پتے جو ہے اس کو اکٹھا کر لیا ہے اس میں سے جو گرین پتے ہیں یا پورے ڈرائی نہیں ہوئے اس کو نکال دیجئے اور ڈرائی پتے ہیں اس کا اچھے سے تھوڑا سا چورہ بنا لیجئے چورہ بنانے کے بعد آپ اپنے سارے پورٹس جو ہے اس کے اوپر کور کر لیجئے اس سے بہت سارے فائدے ہوں گے اس سے سوائل جو ہے اس میں گرمہات رہے گی روٹس کو تھنڈک نہیں ملے گی تو یہ ڈرائی بھی جلدی نہیں ہوگے اور یہ موششر کو بھی لوگ کر لیں گا تو تھوڑے دن آپ کو اگر کہی باہر جانا ہے چھے سے سات دین تو آپ کا جو وارٹرین کا شیڈیوئل ہے اس کو ایکسٹین کر دیگا یہ جو ہے نیچرل ملچنگ ہے قدرت نیچرل ملچنگ کرتا ہی ہے پر سیمنٹ اور کوکریٹ کے زمانے میں آج کل یہ پوسیبل نہیں ہو پاتا ہے ہوبیو لائک دیس ویڈیو اور میبی ایٹ ویل بی یوسفول دونٹ فرگیٹ ٹو لائک شیئر اور سسکرائب دی چینل